قائد حزب اقتلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یوم تقبیر کے تاریخ دن پاکستان اسلام دنیا کی پہلی جوری قوت بن کر ابرا اس وقت نواز شریف نے دھمکیوں کی پروان نہ کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا شاہد خاکن عباسی اور مریم نواز کی بھی قوم کو یوم تقبیر کی مبارک بات وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ پاکستان کو آج کے دن ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہماری ایٹمی قوت عوام کے تحفظ اور سلامتی کی زامن ہے یوم تقبیر پر پاکستان مسلم نون کے صدر اور قائد حزب اقتلاف شہباز شریف کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یوم تقبیر کی تاریخ دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوری قوت بن کر ابرا ہے اس وقت نواز شریف نے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا نواز شریف نے فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسکیر بنا دیا قومی سلامتی کے لیے جوری صلاحیت ناگزیر ہے سابق فضیر اعظم شاہد خاکن عباسی کا یوم تقبیر پر قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ قوم قیادت سائنستان انجینئر اور افاج پاکستان سب کو یہ دن مبارک ہو یہ پاکستان کا دن ہے یہ قوم کا دن ہے نواز شریف کی جرتمندانہ قیادت ایٹمی دھماکیں نہ کرتی تو آج تاریخ مختلف ہوتی نواز شریف نے ڈالر ڈر اور دباؤ سے آزاد ہو کر ثابت قدمی سے واضح اور دو ٹوک فیصلہ کیا جہوری دھماکوں سے پاکستان نے غیرت عزت اور خودمقتاری سے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا یہ ہماری قومی بقا سلامتی اور مستقبل کے لیے فیصلہ کندور تھا ٹوٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے جو وفاؤں سے شروع ہو کر جالی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل کوئی قربانی نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوت نہیں بنی وزیر اطلاع شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ قومی وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے قوم ملکی دفاع اور ترقی کے لیے ایک ہے مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والوں کی محنت کو اپنے خاندان سے نہ جوڑیں کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر بار میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگا ہے جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی ان وفاؤں کی تصاویر ایون فیلڈ اور دیگر جائدادوں کی صورت میں نظر آتی ہے